دوستو میں سنم ایجاز اب دیکھ رہے ہیں جے کے سپیشل حالات اور واقعات پہ ہماری پہلی نظر شروعات جمہو کشپیس لے کے دنیا میں توفان برپا کیے کوویڈ کے کہہر سے ہی اور کوویڈ کے کہہر میں کہیں نہ کہیں اب راحت کی سانس دکھائی دے رہی ہے پچھلے چوبیس گنٹو میں پچیس اموات جمہو سے زیادہ ایک بار پھر سولہ جمہو چودہ جمہو سے گیارہ کشمیر سے اموات ہوئی ہے اور یہ گراف بڑھتا تو نہیں ہے کم ہوتا جا رہا ہے اور امید ہے کہ کسی نے کسی حد تک اب یہ گراف اور کم ہوگا اور پچھلے تین دنوں سے جو صورتحال تین دن پہلے بنی تھی اس میں راحت دکھائی دیا ہے اور اس راحت کا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے سرکار کو جاتا ہے ایس او پیز کا گائیڈ لائنز کا جو پوری طرح سے خیال رکھا گیا اور اس کے ساتھ سرکار نے جو اقدامات اٹھائے اور انہی اقدامات کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور کامیابی کا دعویٰ جہاں کئی حلقے کر رہے ہیں وہیں سرکاری سطح پہ بھی کامیابی کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور خود ریاست کے ال جی سارے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں چپے چپے پر نظر رکھتے ہوئے وہ ریاست کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کریں یو ٹی کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کریں زلہ صدر مقامات سے لے کے بلوک صدر مقامات تک پہنچ رہیں اور ریاست کے لیفنر گورنر ال جی یو ٹی جمہو کشمی منوش سینہ آج خطے جمہو کے راجوری ریاستی کے دورے پر تھے اور راجوری ریاستی کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران انہیں ہسپتالو کا معاینہ کیا انتظامیہ سے بات کی زمینی سوٹیال جانچی پرخی اور انہوں نے طبی عمل شعبہ طب کے ساتھ جڑے لوگوں کے ساتھ بھی بات کی یقین انہیں بھی دلایا اور یقین ان سے بھی لیا اور اس سارے یقین دہانی اور یقین لینے کے سارے مواقعے کا دوران انہوں نے کووڈ سے لڑنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا اعلان بھی کیا وہیں آپ کو بتاتے چلے ریاست کے آل جی نے کل شام ہی یہ بھی بتایا تھا کہ کووڈ سے جو نقصان ہوا ہے اس کی برپائی کرنے کی جہاں کوشت کی جاری ہے وہیں فیلحال جو امواد کووڈ سے ہوئے ان کے لواقین کو بھی سرکار مالی معاونت کرے گی جمہو کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران ہمارے ساتھی جمشید ملک بھی ان پر ساتھ تھے پوری نظرک کے ہوئے تھے ہم آپ کو بتا رہے کہ جمشید ملک نے جو کچھ بھی دیکھا وہ کیا تھا جمشید ملک ریپورٹ کووڈ نائنٹین کی دوسری لہر کا کہہ راجوری میں لگاتار جاری ہے جہاں اس بیماری سے حلاق ہونے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے بعد سیاسی سماجی لوگوں کی طرف سے کئی سوال اٹھائے گئے کہ بلا کر راجوری میں اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی کیوں نہیں ہو رہی جس کے بعد آج ال جی نے راجوری کا دورہ کیا جہاں انہوں نے میڈیکل کالج میں لگ بگ ڈیڑھ گھنٹے تک میٹنگ بھی کی اور مریضوں سے ان کا حال چال بھی پوچھا اور سب سے بڑی بات یہ رہی کہ ان کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گی کہ کیا کارن ہے کہ راجوری میں اس بیماری سے حلاق ہونے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق محکمہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اس کارن اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ ہسپیٹل لوٹ پہنچ رہے ہیں اور لوگ اپنی بیماری چھپا کر گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں جب دیر ہونے کے بعد ہی وہ ہسپیٹل میں پہنچتے ہیں حالانکہ ان کے اس ٹور سے بہت ساری امیدیں لوگوں کو ضرور ہیں کہ آج ان کے ٹور کے بعد راجوری میں حالات سولے سے بہتر ہوں گے مگر جس طرح راجوری میں کوورڈ نائنٹین کے چتے لگاتار اموات کا سلسلہ جاری ہے وہ ایک ضرور تشویش کی بات ہے حالانکہ اگر یہ کہیں کہ پاسٹی معاملوں میں ضرور کمی دیکھنے کو مر رہی ہے مگر مرنے والوں کی تعداد میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں دیکھنے کو مر رہی ہے اور اس وقت تک راجوری میں اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو سٹارٹ تک پہنچ چکی ہے جو صبح جمعوں میں دوسرا ڈسٹرک ہے راجوری جمعوں کے بعد جس میں اس بیماری کے چلتے ہیں انتنے لوگوں کی جان گئی ہے حالانکہ آج ایل جی کے ٹور سے بہت ساری امیدیں اور بھی لوگوں کو تھی کیونکہ ایل جی کے اس ٹور کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ مانا جا رہا تھا کہ ایل جی آج کچھ چنے ہوئے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے ساتھ ساتھ کئی ہدایتیں بھی نئی جاری کی ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح سے اس بیماری سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو جو ضروریات ان کی ہیں ان کو پورا کیا جائے جنگ شید ملک جمعوں کے راجوری خطے سے خطے پیر پنچال سے ریپورٹ کرے تھے ریاست کے ایل جی کا دورہ لیکن آپ کو ناظرین بتائیں خطے جمعوں اور جمعوں میں کوویڈ نے کم تباہی نہیں مچائی پازیٹو کیسز کی تعداد کشمیر کے مقابل میں جمعوں میں کم تو دیکھی گئی لیکن اموات جمعوں میں کشمیر کے مقابل میں زیادہ ہوئی اور اس میں کئی طرح کے لوگوں نے بیان بھی بتایا بھی اور اس سارے معاملات کے بیچ میں دکٹرز نے ایکسپرٹز نے یہ بھی بتایا کہ جمعوں اور کشمیر میں کچھ کچھ فرق بھی ہے لیکن اسی فرق کے دوران جب سوالات اٹھے لیکن شعبہ طب نے جمعوں میں کوئی قصر کم بھی نہیں چھوڑی اور آج بھی شعبہ طب کی کارگرگی نمائی طور پر جمعوں میں دیکھنے کمیلٹی ہسپتالوں میں جو فارغ ہو رہے ہیں جو کوویٹ کے پازٹیو ہونے کے بعد ہسپتالوں میں زیر علائی تھے انہیں آج کچھ لوگوں کو گھروں کو رخصت بھی کیا گیا تو اس موقع پر ڈاکٹرز نے روایتی انداز میں انہیں الویدہ بھی کہا جمعوں سے آشا سرمال بتا رہی ہیں کیا کچھ سورتحال تھی جمعوں کے ہسپتالوں میں اور بلیک فنگس صاحب ظاہر ہے جمعوں میں کیسز کی تعداد بلیک فنگس کی بھی دیکھی گئی ہے دو امواد جمعوں میں بھی ہوئے ہیں کشمیر میں بھی بلیک فنگس کے کچھ کیسز دیکھے گئے ہیں اور اس سارے معاملات پر آشا سرمال نظر رکھے ہوئے ہیں جمعوں کشمیر میں لگاتا کرونا کی معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اور بلیک فنگس نے بھی جمعوں کشمیر کے اندر دستک دے دی ہے اور جمعوں سمبھاک کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بلیک فنگس کے معاملے ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں پر دہشت ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز یہاں پر پوری طرح سے اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دہشت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دہشت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم احتیاط بڑھتے رہیں گے بیماریوں سے ہم پار پاس سکتے ہیں لیکن اب آپ یہاں پر یہ سمجھئے کہ آج دوسری تصویر بھی دیکھنے کو ملی ہے جو کہ SMGH اسپطال سے سامنی آئی ہے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس اسپطال کے اندر جتنے بھی کوویڈ کے مریض رکھے گئے تھے آج اچانک ہی ڈاکٹرز نے ان کا کافی منوبل بڑھانے کی کوشش کی کیونکہ دھونوں پر جس طرح سے وہ تھاپ کرتے ہوئے نظر آئے آج انہوں نے ناچ گا کر جتنے بھی کرونا کے پیشنٹ اندر موجود ہے ان کا حاصلہ بڑھانے کی کوشش کی جو ایک الگ ہی تصویر سامنی آئی ہے اور اگر اسی طرح سے کام ہر ایک اسپطال کے اندر ہوگا تو ظاہر طور پر جو کرونا مہماری کو لے کر اور بلیک فنگس کو لے کر ایک دہشت لوگوں کے اندر بن گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم کی جا سکتی ہے یعنی کہنے کا تاتپر یہ ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دھرتی پر اگر بھگوان کے بعد کوئی ہے بچانے والا تو وہ ہے ڈاکٹر اور ڈاکٹر اگر اچھے سے کام کرے تو ظاہر طریقے سے وہ ایک مریض کو بچا سکتا ہے لیکن اس سے بھی اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جب دہشت ایک مریض کے اندر سے نکالی جاتی ہے تو ظاہر طور پر وہ اپنا منوبل بڑھتا ہوا دیکھتا ہے اور جب اس کا منوبل بڑھتا ہے تو وہ کافی طریقے سے ریکاور بھی کر سکتا ہے لیکن آج اسی پر پہل کی گئی ہے ایس ایم جی ایس ایس پتال کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح سے آج وہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ ناچ گا کر پیشنٹس کا منوبل بڑھاتے ہوئے نظر آئے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے نظر آئے اور ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ بہت ہی جلد آپ ٹھیک ہو کر اپنے گھر چلے جائیں گے اپنے آپ کے اندر جس طرح سے دہشت کا ایک ماحول آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے اپنوں سے دور یہ کافی یہاں پر رہ رہے تھے جس کی وجہ سے ایک دہشت کا ماحول بھی مریضوں کے اندر بنتا جا رہا تھا لیکن اب اگر ڈاکٹر اس طرح سے یہاں پر پہل کر رہے ہیں تو ظاہر طریقے سے کرونا کے مریضوں کا منوبل تو ایک طرف پڑے گا لیکن کرونا کے کیسز میں بھی کمی آئے گی کیونکہ کرونا صرف اور صرف ایک دہشت گے تو ظاہر طور پر کرونا سے پار پاس سکتے ہیں لیکن احتیاط برتنا بہت ضروری ہے احتیاط برتتے رہیے اور اگر زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے سمپر کرنا نہ بھولیے کیمرو پرسن کلدیب کے ساتھ آشا سرمال جمو شکریہ آشا سرمال جمو سے تفصیل بتا رہی تھی لیکن آپ کو ناظرین بتائیں کہ اس کوویڈ سے ڈرنا نہیں ہے حاملہ خواتین کو احتیاط کرنی ہے اور ڈرنے کی بات کریں تو بدرواز سے نہ ڈرنے والا پیغام بھی آیا ہے بدرواز میں ایک خاتون حاملہ خاتون درد زہ میں مبتلا تھی اور شعب طب کے لوگوں نے بتایا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور اس خاتون کا باز آپتہ طور پر وہاں علاج بھی کیا گیا پوزٹیو کیس تھا علاج بھی ہوا اور سبھی احتیاطی تدابیر وہاں پہ اپنائی گئی ایک پوزٹیو خبر ضروری آئی ہے آج ہر کوئی پوزٹیو سے ڈرتا ہے لیکن یہ وہ پوزٹیو خبر ہے جو ضروری ہے جو آپ کو سننی ہے جو آپ کو سمجھنی ہے اور آپ کو احتیاط بھی کرنی ہے اس کے بعد کوویٹ پروٹیکول کے تحت ہم نے پیشنٹ کی امیجیٹلی آتی ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کروایا جو کی سٹرانگلی پوزٹیو آیا اور اس کا ٹیسٹ پوزٹیو آنے کے بعد پیشنٹ کی جب ہم نے پورا کا پورا پیشنٹ کو اگزائمن کیا اور پیشنٹ کو ہم یہی پر ہی دو شیئیس کوویٹ پوزٹیو پٹیون دین ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کی یہی سب دیسٹک ہسپٹل بھہ دروا میں ہی ڈیلیوری کریں گے اس کو اس کی پوری سیچویشن دیکھتے ہوئے دو شیئیس بکاوز شیئیس بکاوز لے بر پیشنٹ کو جی ایم سی دوڈا تاکہ کہیں بیچ میں اس کو کبھی بھی کوئی دکت نہ آئے تو ہم نے یہی نرنے لیا کہ ہم اس کی ڈیلیوری یہی پری کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی ایک بچ کے بیس منٹ کے آس پاس نارمل ڈیلیوری کی اپیزیوٹمی اپیزیوٹمی جس کو سادارن باشا میں چھوٹا آپریشن کہتے ہیں اس میں تھوڑے سٹیچز بھی آتے ہیں نارمل ڈیلیوری کے ساتھ تو ہم نے اس کو نارمل ڈیلیوری کی ماں اور بچہ بلکل ٹھیک تھاک سے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو observation میں رکھا وہاں پر 2 آرز کے لیے اور اس کے بعد اس کو separate ہم نے شفٹ کر دیا ڈیلیوری ہونے کے ایمیج ایٹ بعد ہم نے بیبی کا بھی کوویٹ ٹیسٹ کرایا تو بیبی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کوویڈ نیگٹیف بیبی کوویڈ نیگٹیف آیا ہے اور بیبی ٹھیک تھاک سے ہے یہ پوزیٹیو خبر لیکن پوزیٹیو بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سبھی کچھ کچھ پوزیٹیو مل رہا ہے یوں کہہ سکتے ایک امید صاف نظر آ رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جس طرح ہم لگاتار بتا رہے کہ ہم ہوں گے کامیاب اور امید ہے کہ کامیاب ہوں گے دنیا تاریخ تو بدل جائے گی لیکن ہماری تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہم کامیاب بھی ہوئے اور اس کامیابی میں کریڈٹ سرکار کو بھی جاتا ہے عوام کو بھی جانا چاہیے جس طرح عوام نے اس سارے پینڈیمک کے دوران احتیاطی تدابیر کی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا اس کے لیے بھی عوام کے ایک کریڈٹ ضرور جانا چاہیے اور انتظامیاں بھی ایک کریڈٹ کے لاقابل ہے زلط رکیاتی کامیشنر کپوڑا امام الدین بھی سارے معاملات میں آگے ہیں اور انہوں نے آج بھی کووڈ کے معاملات کو لے کر آلہ افسران کی میٹنگ بھی بلائی تھی اور اس میٹنگ کے دوران انہوں نے جہاں دوسرے معاملات بھی چھے رکھے تھے وہیں زلط رکیاتی کامیشنر کو پوڑا امام الدین نے کووڈ کے حوالے سے انتظامیاں کو ٹانٹوز رکھنے کی کوشش بھی کی اور بڑھگام میں بھی زلط انتظامیاں کچھ کم نہیں ہے بانڈی پورا سے بھی لگاتار ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ انتظامیاں مطارق ہے گراؤنڈ پہ کام کری ہے صبح سے لکہ شام تک انتظامیاں کووڈ سے لڑنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور کریڈٹ کہنے کہیں انتظامیاں بانڈی پورا کو جانا ہی چاہیے اور بڑھگام کے زلط رکھیاتی کمشنر شہباز مرزا بھی انہی معاملات میں آگے بڑھے ہوئے ہیں اور آج بھی انہوں نے اب سران کے ساتھ میٹنگ بھی کی خلاصہ بھی لیا اور خلاصہ لینے اور کرنے کے بعد میڈیا سے جب بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اب ہم کہنے کہیں کامیاب ہو رہے ہیں سولہ شریعہ تین فیصد انہوں نے بتایا کہ بیڈ اکپنسی جو ہوا کرتی تھی وہ اب رہ چکی ہے یعنی بہت بڑے اچھی خاصی تعداد میں پیشنٹس رکاور بھی ہوئے ہیں سٹیبل بھی ہو رہے ہیں اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ آج شام تک جو پنچائت لیول کے نئے کووڈ سینٹر سرکار نے بنانے کا کما دیئے تھے وہ آج شام تک مکمل بھی ہو جائیں گے اور انہوں نے بتایا کہ کوئی حد تک جہاں پہلے بیڈ اکپنسی کی بات کی جاتی تھی تو مشکلات آ رہے تھے لیکن اب اس میں بڑی رہت ہے ذلت رکھاتی کمیشٹر بڑھگام شہباز مرزا نے میڈیا سے بات کی ذرا دکھاتے ہیں امید کی کرن پازٹیونیس یہ بڑھگام سے بھی نظر آئی ہے آج ہمارے پروٹل پازٹیف کیسز گیارہ آزاد ایک سو باتیس ہیں حالی اس میں ریکاوری جو ہے ساتزار پانچ سو نتک کی ہو چکی ہے اس کا ہمارا ریکاوری ریٹ کافی امپروو ہوگا اور سفتی سیم پنٹ فیفٹی نائن پرسنٹ اور آج ہمارے کچھ دنوں میں یہ اور بہتر ہوگا پازٹیویٹی ریٹ سٹیبل ہو رہا ہے پہلے دو تین دن سے ایٹ پنٹ فائر پرسنٹ پر چل رہا ہے اس کے لئے ہماری جو آسپیٹل میں بیڈ اکوپنسی ہے وہ بھی تھوڑی کم ہوئی ہے اس سے پہلے ایٹھارام پرسنٹ بیڈ اکوپنسی تھی لیکن وہ آپ کٹ کے سولم پوائنٹ نائن تھری پرسنٹ رہی ہے اس سے بھی لگتا کہ تھوڑا چیز ہیں جو ہم بہتر ہو رہی ہیں تو آسپیٹلز کی طرف بھی لوگ آپ کی ضرور جو ہے ایڈمیشن کی تھوڑی سی کم ہوئے ریڈ زون سے باہر جو پازٹیویٹی ہے وہ بھی فیفٹی ایٹ پرسنٹ آبی اس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ریڈ زون سے باہر کیسز جو ہم اور کم ہیں اس کے لئے اگریسیو ٹیسٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے اور کسی اور ایڈیو کو ریڈ زون ڈیکلیئر کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کریں گے اس پر بھی ہم نے نظر رکھی ہوئے اس کے علاوہ جو پنچائت لیول کووٹ کے سینٹر آن ریول علی جی صاحب کے انسٹرکشن پر بن رہے تھے مجھے پوری امید ہے کہ آج شام تک وہ سارے اسٹیبلش ہو جائیں گے جو منیم بیسک فیسلٹیز وہاں پر دینی ہے برگام سے پالسیو نیس کے خبر اور آپ کو ناظرین بتائیں کہ پلس پینتالیس انہیں پینتالیس سال کے عمر کے لوگوں کو بھی ویکسین دیا جا چکا ہے دیا جا رہا ہے اور پلس اٹھارہ سے پینتالیس سال کے لوگوں کو بھی ویکسین دینا ہے اس کے لئے بھی سرکاری سطح پر اقدامات اٹھائے جارہے ہیں اور ذلت رکھ کے آتی کمیشنر برگام نے جہاں آج بتایا کہ بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اٹھائے جارہے ہیں وہیں ہم نے انتناگ میں بھی آج کچھ ایسا ہی ماحول دیکھا ہم نے انتناگ میں معذوروں کو بھی ویکسین دیے جانے کے لئے آج سرکاری سطح پر اٹھائے اقدامات دیکھے اور انہیں اقدامات میں معذور افرادوں کو ہسپتال پہنچا ہے ویکسین سینٹر تک پہنچا ہے جارہا تھا انہیں ویکسین دینے کی برپور کوش کی جارہا تھا ساب ظاہر ہے زندگی کے ہر شعبے کو متحرک رکھنا ہے اور انتناگ میں بھی انہیں شعبوں کو متحرک رکھتے ہوئے آج معذور افراد کو بھی ویکسینیشن کا پروگرام رکھے ہوئی تھی جی دیکھیں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے سپیشلی ایبڑ لوگ ہے یہ کسی سے کام نہ ہو کے انہوں نے پہل کی جو ویکسینیشن ہے ویکسینیشن رہوی ہم پہ چل رہا ہے تو انہوں نے ہمیں جو ہماری لینڈ لائن نمبر ہے جو ہمارا پکار ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کر کے بتایا کہ جناب ہمیں بھی جو انوکلشن ہے وہ کرنی ہے تو اس لئے ان کا تو خوش آمدید بنتا تھا اور وہی ہم نے میرے ساتھ یہاں پہ ڈپٹی سیمو صاحب ہے زاغو صاحب ہے میں ہوں تو ہم نے ان کی وہ حسنہ افضائی کرنے کے لئے کیونکہ یہ آئے یہ پیش پیش رہے تو اس لئے ہم نے پھولوں سے ان کا سواگت کیا یہ زندگی کا ایک پہلو اور اسی پہلو کے ساتھ ساتھ بتایا یہ بھی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماسک ضروری لیکن ضروری ہے ہر دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرا آپ کے پاس آنے والا کوویڈ پازٹیو تو پھر آپ کے لئے خطرہ بن سکتا ہے تو شک کی نگاہ لیکن اس سارے معاملات میں نوجوانوں کا ایک اپنا رول بھی ہے اور نوجوانوں نے جس طرح سے اس کوویڈ کا دوران اپنا رول نبایا ہے وہ قابل تعریب بھی ہے اور اسی رول کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اور ذمہ داریاں سومتے ہوئے آج میشن ڈریکٹر ناشنل لیولیہوڈ میشن ڈاکٹر سہرش ازگر نے بھی اب سران کے ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس میٹنگ کے دوران کوویڈ کے معاملات پر بھی جہاں نظر رکھی گئی کوویڈ اسو پیز کا بھی بتایا گیا وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ روزگار کے مواقع بھی فرام کرنے اور نوجوانوں کو روزگار دینا سرکار کی اولین ذمہ داری ہے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر سہرش ازگر نے نوجوانوں سے لے کے عوام کے ہر شعبے کو یہ بھی بتایا کہ زندگی میں اسے پڑاو آتے رہتے ہیں لیکن ان میں ہم تب ہی آگے برسکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کریں ڈاکٹر سہرش ازگر مشن ڈریکٹر ناشنل لیولیہوڈ مشن اور اس کے ساتھ آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ افعائیں بھی سوشل میڈیا پہ اڑائی جا رہی ہیں اور افعائوں کے اس بازار میں کچھ من چلے کہیں یا کچھ نادان کہیں افعائوں کے دوران لوگوں کو درابی رہیں کل شام کو درنے اور درانے کا ایک واقع بھی پیش آیا اور یہ بڑگام کے سوائیبو گیلا کے ایک واقع پیش آیا خبر سوشل میڈیا پہ بڑی اڑی کہ دو بچوں کی ویکسین لگانے سے موت ہوگی اور یوں جب ویکسین کے حوالے سے پہلے ہی افعائیں چل رہی تھی تو اس کے بعد ہوش اڑنے ضروری تھے بتایا گیا کہ معصوم بچے ویکسین کرا گئے اور ان کے والدین نے جب انہیں ویکسین کرایا تو ان کی موت واقع ہوئی لیکن ہم نے اس واقع کی پرتال کی ہم ضروری تھے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس واقع میں اصل واقعہ دیکھیں کیا ہوا تو ہم ان دو امواد جو ہیں ان کے گھروں تک پہنچے ان بچوں کے گھروں تک پہنچے ہمارے نمائندوں نے ان کے لواقین ان کے والدین سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے معاملہ بلکل ویکسین کا ہے لیکن تھوڑا پہلے سنیے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویکسین کا معاملہ کیا ہے میسه شاہی تأسستند اس کے بعد ہم نے اسکلانوہ کیا جا تک تو چیزیں زین سےodoیکشد اس سے توڑکٹس کوکتوڑی توڑکٹس کے مزون کے مزεις توڑکٹس کمر Tady گوزینے گوزین موسیقین دولد یہ ویکسین کا معاملہ ہے موت ہوئی ہے دو بچوں کی موت ہوئی ہے پینتالیس دنوں کے عمر کے یہ بچے بہت کا شکار ہوئے ہیں اور صاحب ظاہر ہے بتایا جاتا ہے کہ ویکسین سے موت واقع ہوئی ہے یہ لواقین کہتے ہیں اور ہم نے ذلہ ترکیاتی کمیشنر سے لے کے دوسرے افسران تک بات پہنچائی تو یہ معاملہ سب سے پہلے ہم صاف پرتے چلیں کہ یہ کوویڈ ویکسین سے موت نہیں ہے اس کو کہیں بھی بھی کوویڈ سے ریلیٹیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ ریکشن ہو ویکسین کا لیکن یہ وہ ویکسین ہے جو روٹین کا ویکسین ہوتا ہے جو بچوں کو یوجولی دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کے ریکشن سے موت ہوئی ہو یا کوئی اور وجہ ہو موت کا وجہ معلوم نہیں ہے لیکن ضروری ہے ہم آپ کو صاف کریں کہ یہ کوویڈ ویکسین کی کہیں پہ بھی اس میں دور دور تک کوویڈ ویکسین اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ویکسین ہے ساب ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا تھا کہ ویکسین سے موت ہوئی ہے لیکن ویکسین صاف کر دے ہم یہ کوویڈ کا ویکسین نہیں ہے اور بڑھگام کے سوائی بگ میں ان دو بچوں کی موت جو ہوئی ہے اس پر ہم نے بی ایم او بڑھگام سے بھی پوچھا کہ یہ موت ہوئی ویکسین سے ہوئی کیسے ہوئی لا پرواہی ہوئی یا کوئی اور معاملہ ہوا تو ان کا جواب یہ بھی تھا یہ ایسا ہے کہ ان کا پہلا ڈوز تھا جو ہم روٹین ایمنیزیشن کرتے ہیں بچوں کو وہی ایمنیزیشن کرنی ہے بچے آئے تھے ایک بچہ ہمیں تھا 49 ڈیز کا ایک 47 ڈیز کا ان کے پہلا ڈوز لگنا تھا ایل پی وی جو ہم دیتے ہیں یا پی این وی دیتے ہیں یا ہم یہ دیتے ہیں اس میں پی سی وی دیتے ہیں اور ہم دیتے ہیں اس میں جو او پی وی دیتے ہیں یہ چار پانچ رکسین ہم دیتے ہیں ان کا پہلا ڈوز 45 پر 45 ڈیز پر تو یہ وہی ڈوز لگوانے آئے تھے ہم نے کل سولہ بچوں کو ان کے پیسے اینجیکشن لگائے سولہ میں سے یہ دو بچے ایک بچہ جس کا نام حیاز احمد میر کا بیٹا تھا تو وہ ٹھیک تھا چلا گیا گھر ایک گھنٹے پونے گھنٹے کے بات مچھارے ماں واپس لے کے آئے کہ ان سے چھو تھوڑا یہ گسان کھانی پاہ دو چنڈا تو ہم نے اس کو دیکھا ہمیں لگا کہ اس کو ریاکشن ہو گیا اب ان کو یہ ریاکشن ہو گئی تو ہم نے اب اس پھر بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک سٹیٹ لیول کی بھی ہوتی ہے اور ہم نے اپنے یہاں پہ بلوک لیول کی بھی ہوتی ہے ایک ٹیم اے 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 افائی ٹیم اور ہمیں ڈسٹرک لیول کی بھی اے اے افائی ٹیم ہوتی ہے جو بلوک لیول کی ہے انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کی ہم نے دیکھی وہ ساری ویکسین وغیرہ جو یوز کی ہیں اور ہماری ٹیم باقی بچوں کو بھی گئی دیکھنے گھر پہ سب بچے ٹھیک ہیں تو جن کو ایسے کوئی پرابلوں ہمیں نہیں لگی اور ہم نے اپنا وہ سارا ویکسین وغیرہ جو ہے سارا کیا وہ ہم نے رپورٹ دے دی ہے تو بلاک اسے دسٹرک لیول کی ٹیم بھی ہمارے پاس یہاں آئی تھی انہوں نے بھی یہاں پہ سارا ویکسین وغیرہ دیکھا اور اس وقت سٹیٹ لیول کی بھی آئی ہے امکوئری چل رہی ہے انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد اس کا سارا پلیئر ہو جائے گا کیسے نہیں بی ایم او برگام اور بی ایم او برگام یہاں دو بچوں کی موت کے حوالے سے بتا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ موت کی وجہ ویکسین ہی ہے یا کوئی اور ہے لیکن آپ کو ناظرین دوبارہ میں صاف کرنا چاہوں گا کہ ان انواد ان بچوں کی موت کو کووڈ ویکسین کے ساتھ کہیں پہ بھی ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ موت جو ہوئی ہے دو بچوں کی یہ کووڈ تو نہیں ہے ہاں ویکسین جو ان کوئی روٹین کا وہ اس ٹائم ہونے لگا ہے اور اب یہ تحقیقات سے ہی پتا چلے گا کہ موت کی وجہ ویکسین ہے یا کوئی اور وجہ ہے ریکشن بھی ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ میں مہی اور سوپور برگام کے علاوہ علاقے سے آپ کو ناظرین بتائیں پچھلے دو دن اسے اچھی خبریں نہیں آئی ہیں یہاں پہلے دن ہی تین بچوں کی موت ایک حادثے کے وجہ سے ہوئی تھی اور کل دو بچوں کی موت جو ہے وہ بھی ہوئی ہے اب اسے ایکسپورٹ سے بتا سکتے ہیں کہ موت کی وجہ کیا ہے لیکن سوپور سے بھی اچھی خبر نہیں ہے سوپور میں بھی ایک موت کا واقعہ پیش آیا ہے اور سوپور سے بتا جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کی غفلت شاری کی وجہ سے یہ موت کی موت واقع ہوئی ہے یہ ان کے لواقین کا الزام ہے اور سوپور میں اس معاملے کی لوگ تحقیقات بھی کھرا رہے تھے اور آپ کو بتائیں کہ حادثوں کے اس جمعہ کشمیر کے شہر میں حادثے ہوتے رہتے ہیں راجوری کے میں بھی ایک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک ہی گھر کے تین لوگ زخمی ہوئے جن میں سے خاتون کی موت واقع ہوئی جبکہ ان کے شوہر اور ان کا بچہ زخمی حالت میں ہستال پہنچائے گئیں یہ راجوری تھنہ منڈی میں حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے حوالے سے علاقے میں غم غصہ دیکھا جا رہا ہے لیکن آپ کو ناظرین دوسرے معاملات پر بھی لیے چلتے ہیں ہم سیاست پر بات نہیں کریں گے لیکن ہم بات کریں گے باباؤں پر کبھی کشمیر میں بابائی قوم بھی ہوا کرتا تھا کبھی دنیا میں بابائی دیش بھی ہوا کرتے تھے اور کشمیر سے لیکے ملک کے دوسرے حصوں میں بابائی شہر بھی کچھ لوگ ہوا کرتے تھے اور بابائی شہر یوں کہیں تو کارپریشن جو ہوتی ہے منصفل کارپریشن ان کے میئر کو کہا جاتا ہے تو یوں ہمارے بابائی شہر یعنی بابائی سری ناغر منصفل کارپریشن کے میئر آج دفتر میں نہیں بلکہ دفتر کے باہر خیمہ زن تھے خیمہ زن ہونے کی وجہ یہی تھی کہ معاملہ ان کا اور جی سی یعنی جوائنٹ کمیشنر کا تھا ان کے اور اس جوائنٹ کمیشنر کے معاملات کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے معاملات چل رہے تھے اور آج بابای شہر یعنی سری ناغر مونسبل کورپریشن کے میر جنید عظیمتو اور ڈپٹی میر خیمہ لگائے سڑک پہ باتھے کورپریشن کے جی سی یعنی جوائنٹ کمیشنر اقلاف نارے بازی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہاں سب کچھ نہیں الزامات لگائے جا رہے تھے اور الزامات کا ایک بڑا پلندہ بھی کھولا گیا تھا ہم آپ کو پہلے سناتے ہیں میر کیا الزام لگا رہے تھے ڈپٹی میر کیا الزام لگا رہے تھے اور اس خبر کے کئی پہلو نکل کے آ رہے ہیں انہی پہلو پر ہماری نظر ہے الزامات سری ناغر مونسبل کورپریشن کے کورپریٹروں کے میر کے ڈپٹی میر کے پہلے ان کے الزامات لیکن انہی الزامات کا جواب یہاں سے بھی کچھ مل سکتا ہے سکسٹی ٹو کورپریٹرز نے ایڈمیسٹریشن کو ایک چھتھی لکھی کمیشنر کو کہ ہمارے منسپل کورپریشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جوائنٹ کمیشنر کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اپروول آف تی کورپریشن کے ساتھ ہونا چاہے ہم اس کا ریجیکٹ کرتے ان کو واپس بھیج دیجئے پھر آپ قانون بناتے کیوں اگر آپ کو قانون کا الانگن خود کرنا ہے تو لوگوں کے لیے شہر کے لیے ہم illegal construction کے خلاف ہیں لیکن illegal construction اسی لیے ہو رہی کیونکہ لوگوں کو پرمیشن ہی نہیں دیتے ہیں آپ مجھے بولیے آپ کو گھر بنانا ہے اگر آپ کو دو سال پرمیشن نہیں ملے گی تیسرے سال آپ کیا کریں گے آپ سڑک پہ تو نہیں رہیں گے ہم یہاں پہ پروٹسٹ پہ بیٹھے ہیں آپ ابھی بھی باہر جا سکتے ہیں گیٹ کے باہر ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ municipal corporation visit کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں ان کے پاس یہی پرمیشن کا مسئلہ ہوگا ہمیں دو سال ہوگے ہمیں ڈیٹھ سال ہوگے ہمیں چھے مہینے ہوگے یہاں پہ permission نہیں دے رہے ہیں لوگ اسی لیے illegal construction کر رہے ہیں بدنامی ہماری ہو رہی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ corporation بدنام ہو ایک آدمی کی وجہ سے اتنے سارے لوگ پریشان ہیں چلیے میئر اور ڈیپٹی میئر کا statement الزام corruption کا اور corruption کے الزام سین اگر منصفل corporation میں ہر ایرہ غیرہ بھی لگاتا رہتا ہے اور لگائے گا کیوں نہیں کیونکہ سب کچھ سب کے سامنے ہوتا ہے اور بہت کچھ دیکھا بھی جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جہاں سین اگر منصفل corporation کے corporateوں سے لکے عدداروں کو اپنا مطلب ہوتا ہے تب وہاں corruption ہو یا دوسرا ہو آنکھیں بند کھی جاتی ہیں اور کئی مثالیں سب کے سامنے ہیں انہی مثالوں میں کئی مثالیں ہم جانتے بھی ہیں اور آپ کو ناظرین بتائیں سب سے پہلے ہم سین اگر منصفل corporation کے آج کے اس مظاہرے کے دوران ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے شاید حیران بھی ہوئے پریشان ہم ہوں گے نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بابا شہر کا علاقہ ہے اور بابا شہر کے علاقے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ذرا فیزیکل ڈسٹنسنگ دیکھئے ذرا کوویڈ گائیڈ لائنس کا دیکھئے کتنا خیال رکھا گیا ہے دول تماشا ٹین بجانا تو اپنی جگہ پہ نارے بازی بھی اپنی جگہ پہ لیکن جب سین اگر منصفل corporation کے عددار ہی یا یوں کہیں میئر اور ڈپٹی میئر ہی کوویڈ گائیڈ لائنس کا احتیاط نہیں کریں گے جب کورپریٹور سے احتیاط نہیں کریں گے تو عام آدمی سے سین اگر منصفل corporation کیا جرمانہ وصول کرنے کا حق رکھتی ہے کیا وہ بینہ ماسک پہنے کسی شخص کو رستے میں روک سکتی ہے کیا سین اگر منصفل corporation یہ تو روٹین کی بات ہے سین اگر منصفل corporation کے عددار یہ سوال کسی سے کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیزیکل گائیڈ جو ڈسٹنس ہے وہ کہاں پہ ہے لیکن یہ تصاویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سین اگر کا حمدانیا کالنی کا علاقہ ہے اور ان تصاویر میں آپ دیکھئے سرکار کی زمین پہ قبضہ کیا جا رہا ہے امارتیں بن رہی ہیں اور یہ سین اگر منصفل corporation کے کارپریٹر سے لے کے وارڈ اپسر یا دوسرے سب لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے جب ہم یہ تصاویر لے سکتے ہیں ہمیں نظر آ سکتا ہے اور پھر سین اگر منصفل corporation کے کارپریٹر کو وارڈ اپسر کو اور وہاں پہ جتنے بھی ڈیمالشنگ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے یہ سرکار کی زمین ہے حمدانیا کالنی کے پیچھے کی سرکاری زمین ہے اور اس زمین پہ تعمیرات ہو رہی ہیں قبضہ ہو رہا ہے اس سرکار کی زمین کا تو یہاں پہ آنکھ بند کیوں ہے سین اگر منصفل corporation کی یہاں کیوں آنکھ نہیں یہاں کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آنکھ بند کرنے کی وجہ corruption تو نہیں ہے یہ سوال سین اگر منصفل corporation کے عہدداروں سے اٹھایا جاتا ہے ان کورپریٹر انہوں سے آج اٹھایا جاتا ہے جو آج بتا رہے تھے کہ corruption ہو رہا ہے اب کرپشن ہو رہا ہے تو کھلے عام بھی کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے سری ناغر کے بٹھ مالو کے پیشے والے علاقے بسٹین کے پیشے والے پرانے بسٹین کے پیشے والے علاقے میں امارتیں بن رہی ہیں وہ امارتیں کیسے بننے ہیں کیا سری ناغر منصفل کورپریشن کو معلوم نہیں ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب عام آدمی ان کے پاس شکایت کرتا ہے تو اس مال کی جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف شکایت ہو گئی ہے ہم آئیں گے تھوڑا سا دھمکائیں گے اور پھر آپ دو دن کے لیے کام بند کر لینا دو دن کے بعد آپ کام جاری رکھتے ہیں یہ روٹین کی پریکٹس ہے اور اس کے کئی لوگ آئی ویٹنس بھی ہیں لیکن سری ناغر کے حیدر پورا کے علاقے میں بھی امارتیں بن رہی ہیں کیا سری ناغر منصفل کورپریشن کے میئر کو یہ نظر نہیں ہے راجبا کے علاقے میں بھی بن رہی ہیں کیا وہ پرمیشن مل ہے کیا انہیں پرمیشن دیتے وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ سبھی گائیڈ لائن اس کا خیال رکھا گیا ہے کیا ایچڈی لائنوں کے نیچے سے بھی جو امارتیں بنتی ہیں ان کا پرمیشن ہوتا ہے اوپر سے ایچڈی لائن گزرتی ہو نیچے سے بلڈنگ بنائی جاری ہو لیکن آپ کو کل سے لے کے آج تک کہ ایک اور خبر سے چلتے چلتے روبرو کراتے چلے خبریں اٹھتے اٹھتے آئیے کہ جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے اور بہت جلتوں نے مرکز میں ایک اہم عوضے پر تائنات بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جمہو کشمیر میں ایک اور معاملہ بھی ہے سال دو ہزار انیس حالات کی نظر پورا سال اور ان حالات میں بتایا جاتا ہے کہ جمہو کشمیر کو مجموعی طور پر سٹھ ہزار کروڑ پے کا نقصان ہوا دو ہزار بیس اور دو ہزار بیس میں آپ کو یاد ہے کووڈ نے سر نکالنے نہیں دیا باہر نکل نہیں سکے اور لگ بگ تاجروں کے مطابق پنتالیس ہزار کروڑ پے کا نقصان ہوا ہے اور روزانہ جمہو کشمیر میں دو سو ستر کروڑ پے کا نقصان ہو رہا ہے تجارت نہیں ہو رہی ہے اور اس کے لئے کہیں نہیں کہیں برپائی کی ضرورت ہے مرکزی سرکار سے پیکیج کی بھی لوگ امید لگائے بیٹھیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان حالات میں کہیں نہیں کہیں لوگوں کو دستے کرم کی ضرورت بھی ہے اور امید سب نئی دلی پہ ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ آپ دیکھ رہے تھے جی کے سپیشل سنم کے ساتھ فیلال مجھے میرے ساتھی سمیر وانی کے ساتھ دیجئے اجازت رب کائنات کی رہی مرضی آپ سے پھر کریں گے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگبانو اللہ حافظ